ان کو کہا جاتا ہے صحابہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بے ایہم احتدائیتوں میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں ان میں سے جس کی پیر بھی کر لوگے ہدایت پر لوگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا مت کر میں یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ برا بھلا مت کر بھلا کیوں نہیں کہیں برا مت کر وہ بھلے ہیں اور بھلے کو برا نہیں کہا تو میرے صحابہ میں سے کسی کو کوئی برا نہ کہا فَلَوْ أَنَّا حَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِتْلَوْ حُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدْعَدِهِ وَلَا نُصِیفَ یہ حدیث بخاری شریف کتاب المناقب مناقب صحابہ میں ذکر ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو اس لیے کہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی وہ حد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو میرے صحابی کے ایک سیر آدھے سیر جو کے برابر بھی نہیں پہنچے گا یعنی اگر صحابہ آدھا سے جو خدا کی راہ میں تقیم کر دیں تو اللہ کے ہاں اس آدھے سے جو کا وزر وہ حد پہاڑ کے برابر سونا نہیں کر سکتا برابر اب سمجھ میں آرہی ہے کچھ بات وہ حد پہاڑ کتنے کڑور ٹن کا ہوگا دس بیس ٹن کی بات نہیں کر رہا ہوں کتنے کڑور ٹن کا ہوگا مگر اتنے ٹن سونا برابری نہیں کر سکتا آدھے سے جو صحابہ کے ہاتھ سے جو آدھا سے جو نکل گیا ات کا وزن اتنا ہے تو اب صحابہ کا وزن کتنا ہوگا پوری امت اگر ایک طرف رکھی جائے اور صحابہ ترازو کے دوترے پلے میں تو وہ بھاری ہو جائے سمجھیں آپ ان صحابہ کی شان ہی ہے آپ اگر آپ 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 آپ